لے کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ وہ دو قلمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں یہ جو محبوب کا لفظ ہے نا یہی دل کو اڑھنڈ ڈال دیتا ہے کہ جب اللہ کو محبوب ہیں تو پھر اور پیچھے کیا رہا سبحان اللہ تو حدیث پاکتا محبوب کہ جو شخص دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں تو اگر سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھنے سے گناہ معاف ہو گئے اب ذہن میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے پر کیا ملے گا علماء نے لکھا کہ جس کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے تو اتنی جو ہے نا سبحان اللہ العظیم پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سمندروں کی جاگ کے برابر نیکیاں اس کے نامیں عامال میں لکھوا دیں گے تو اب دیکھو کہ یہ عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتے لکھ لکھ کے عجر پھک جاتے ہیں نبیر اسلام نے اشارت کرمایا ایک درشریف ہے جزاللہ عنہ محمد ماہو احلہو کہ جو شخص یہ درشریف پڑھتا ہے تو اس کا اتنا عجر ہے کہ کئی مہینے تک فرشتے اس کا عجر لکھ لکھ کر پھک جانے ہیں آخری جی اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم ایک بہت ہی برکت والا کلمہ ہے انسان کو شیطان سے بچاتا ہے اور انسان کو ہر خطرے کی حالت میں پڑھنے پر اللہ کی پناہ دلاتا ہے تو جب بھی آپ کو کسی چیز خطرہ ہونا مثلا خانے سے ڈانک بڑھنے کا خطرہ ساخ کے سامنے زلیل ہونے کا خطرہ یا کوئی نقصان ہو گیا اب پوچھ گچھ کا خطرہ یا اولاد کے بگڑنے کا خطرہ یا کسی کے نراض ہونے کا خطرہ جب بھی کوئی خطرہ آپ کے دل میں ہو اس وقت اگر آپ آعوذ باللہ من الشیقان الرجیم پڑھ لیا کریں گی اللہ تعالیٰ اس خطرے کو آپ کے سر سے ٹال دیں گے یہ چند آمال ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو اگر آپ پابندی سے کریں گی تو نام آمال نیکیوں سے بھرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مقبول بندیوں میں آپ شامل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں کسرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق اطاع فرمائے ابھی یہ عاجز مراقبہ اور دعا کروائے گا لیکن اس سے پہلے عوضوں کی طرف سے پیغام تھا کہ توبہ کے کلمات اگر پڑھا دیے جائیں تو دعا قبول ہونے کے چاند سے بڑھ جائیں گے تو دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں